یسو مسیح کے پاک جلالی اور فتح من نام میں میں آپ تمام سننے والوں کی اسلام کی چاہتا ہوں جیسا کہ ٹاپک سٹارٹ کیا گیا ہے کہ یسو مسیح جب مووے جب سریپ پہ انہوں نے اپنی جان دی تو تین دن تک وہ قبر میں رہے یا وہ کسی اور ایریا میں اترے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے کون سی قیدی روحوں میں منادی کی ہے اور یسو مسیح کیا قیدی روحوں میں اترے بھی تھے کسی اور عالم میں وہ گئے بھی ہیں یا وہ تین دن صرف قبر میں لیٹے رہے ہیں کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے پریچر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ یہ پروف کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یسو مسیح نے مرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی منادی کی لیکن ان کے کہنے سے یہی چھلک رہا ہے کہ یسو مسیح صرف تین دن قبر میں لیٹے رہے ہیں اور تین دن جب خدا نے یسو مسیح کو زندہ کیا ہے تو بس وہ زندہ ہوئے ہیں اور اس سے اوپر کوئی ایسی بات نہیں یہی ہے ان کا قبر پر فتح اور موت پر فتح اسی کو وہ کہہ رہے ہیں لیکن بائبل آج بائبل مکلس میں سے ہمیں ایک ایک ہائی اور اہم سجائی کو سیکھنے جا رہے ہیں جو سنسلام نے شکر کیا تھا اسی کی ایک گھڑی ہے جہاں ہاں آگے مسیح سیکھیں گے آج کی جو شام ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بڑی زیادہ کیا سرائیاں کی جاتی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دن میں خدا یسو مسیح جو تھے وہ جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا یسو مسیح مر گئے جب ان کو لفن کر دیا گیا تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا یسو مسیح جو ہیں وہ مردوں کے اندر چہے گئے اور وہاں جا کر اس نے مردوں کے اندر منادی کرنا شروع کر دی لیکن کیا بائبل مکلس جو ہے وہ اس سجائی کی سپورٹ کرتی ہے ہم یہ بائبل مکلس میں سے دیکھیں گے پہلا پترس اس کا تیسرا باب اور اس کی اٹھانی آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہے اس لیے کہ مسیح نے بھی جو راستواز نے یعنی راستواز نے لاراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے وہ جسم کے اعتبار سے تمہارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا اسی میں اس نے جا کر ان کیدی روح میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی جب خدا نو کے وقت میں تحمل کر کے ٹھیرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی آٹھ جانے پانی کے مسیدہ سے بچی بلیا میں اب اس حوالے کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا اندی یسو مسیح جو تھے وہ جب اس کو دفت کر دیا گیا تو وہاں پر وہ کہنی روحوں کے اندر چلے گئے یعنی آدمی روا کے اندر چلے گئے اور وہاں پر جو نو کے زمانہ میں نافرمان روحی تھی ان کے اندر یسو مسیح جا کر منادی کرنا شروع کر دی لیکن کیا بائیبل مقبض کی جو باقی تطابعوں کی تعلیمات ہے کیا یہ حوالہ یا یہ سوچ جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے بائیبل مقبض کے اندر ضرور تیس کی آیت نمبر نو میں لکھا ہے موت سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ خاک نہ ستائش کرے گی نہ سچائی بیان کرے بائیبل کہتی ہے مرنے کے بعد خاک خدا کی ستائش نہیں کر سکتی پھر بائیبل مقبض کے اندر یہ سایہ کی کتاب کا اٹھتیسوہ باب اور جب اس کی آب اٹھانی سے انیسوہ ایٹ پڑھتے ہیں تو یہاں پر نے کہہ پتا تیری ستائش نہیں کر سکتا موت سے تیری حامد نہیں ہو سکتی گور والے سچائی کے امیدوار نہیں بس زندہ ہی ستائش کریں گے بلی آمید اور پھر اس کے علاوہ ایک حوالہ ضبور ایک سو پندرہ اور اس کی سترمی آیت میں لکھا ہے مردے ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں آمین اس کا مطلب یہ ہے کہ کرام مقدس کے بتالے کوئی بھی شک جب مر جاتا ہے تو وہ مرنے کے بعد خدا کی عبادت اور پرستش نہیں کر سکتا مرنے کے بعد وہ خداون خدا کوئی اپنا نجات دیندہ کے طور پر یا آخہ کے طور پر قبول نہیں کر سکتا موت کے بعد کسی قسم کی کوئی توبہ نہیں ہے اور یہی نبیوں کی تعلیم ہے آپ سمجھ رہے ہیں بھئی باپ کو ایک حوالہ اور پڑھتے ہیں ضبور اٹھاسی اور اس کی دسویں حد سے دے کے بار میں تک بچاتا ہوں گے یہ حوالہ اب اس حالے کے اندر کیا کھا جائے بائبل وہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ تیری سی صداقت کا چرچہ جہنم کے اندر موت کے بعد غبر کے اندر نہیں کیا جائے گا اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جو خموشی اور طریقی کے آدم کے اندر اتر چکے ہیں وہ تیری عبادت پروسس اور ستائش نہیں کریں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ موت کے بعد منادی کا توبہ کا کوئی کمسیپ نہیں ہے اور یہی نبیوں کی تعلیم ہے لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس حوالے کے اندر کہا گیا ہے کہ خدا ہم یسو مسیح جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ مردوں کے اندر بناتی کرنے کے لیے چلے گئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسی تعلیم دینے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ نے کونسی بات کرنی ہے کبھی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہم یسو مسیح جو ہے وہ پردوس کے اندر چلا گیا اور جو ہے وہ وہاں مرڈاپو کو اپنے ساتھ پردوس میں لے گیا اگر یسو مسیح پردوس میں چلے گئے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ وہ قیدی روحوں کے اندر بناتی کب کر رہے تھے اور اگر یسو مسیح قیدی روحوں کے اندر بناتی کرنے کے لیے چلے گئے تو پھر خدا ہم یسو مسیح پردوس میں کیسے چلے گئے اور ڈاپو کیسے پردوس کیسے چلا گیا اور اگر خدا ہم یسو مسیح جو تھے وہ بناتی کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ تھے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ سمسی نے یہ کیوں کہا کہ میں مر گیا تھا اور آپ کیا ہوں زندہ ہوں دنوں میں کیا کیا ہوا سو دیکھتے ہیں ان ساری باتوں کو ان سارے واقعات کو کہ کیا کیا یہ کون کون سی باتیں رونما ہوئی کیسے ہوئی کیا ہوا اب فیس بک پہ کوئی ایک پیسٹر ہے جن کا نام شاید ندیم ہے ندیم صاحب کوئی ہے جو اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ سمسی جو ہیں انہوں نے قیدی روحوں میں منادی نہیں کی وہ پتال میں نہیں اترے اور میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سمسی تین دن صرف قبر میں لیٹے نہیں رہے بلکہ بہت سارے کام یہ سمسی کے متعلق جو پیش گوئیاں تھی وہ سب کے سب یہ سمسی نے فل فل کی ہیں کمپلیٹ کی ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سمسی نے کوئی منادی نہیں کی وہ پتال میں نہیں اترے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کو پتال کا نہیں پتا شاید آپ کو فردوس کا نہیں پتا اور بہت ساری ایسے ڈیمینشنز ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس لئے آپ یہ ساری باتیں عدم معرفت میں کہہ رہے ہیں نادانی میں کہہ رہے ہیں اور جہاں تک میں نے انہیں پورا سنا ہے وہ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روح جو انسان کی ہے وہ جسٹ جب تک انسان بدن میں زندہ ہے جب تک روح بھی زندہ ہے جب انسان بدن میں مر جاتا ہے تو روح بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے اور اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے جو انہوں نے سب سے پہلا حوالہ دیا ہے وہ ہے پہلا پترس اس کا تین باپ اس کی اٹھارہ آیت سو ہم بھی اس کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ یہ ان کے نظریے کے مطابق تو یہ جو ہے یہ بات مطلب جو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ غلط ہے جو انہوں نے انڈرسٹینڈ کی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن بائبل تو سب کے پاس ہے اور اس کو مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے چلے غور کرتے ہیں پڑھتے ہیں پہلا پترس تین باپ اس کی اٹھارہ آیت میں یوں مرکونگ ہیں اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست بازنے ناراستوں کے لیے گناہ کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا اب انیس آیت ہے اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی جو خدا نو کے جب خدا نو کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی بس جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی آٹھ جانے پانی کے وسیلہ سے بچیں اب ندیم صاحب جو ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو روح ہے یا جسم ہے یہ ایک ہی میٹیریل ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے لیکن جو آیت انہوں نے سب سے پہلے رکھی ہے ہمیں اسی آیت میں یہ ڈیفرنس نظر آ جاتا ہے کہ روح اور جسم کے متعلق دو باتیں ہو رہی ہیں اس کا ملحب ہے کہ روح الگ ہے اور جسم الگ ہے یہ دونوں ایک نہیں ہے بلکہ ایک ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وائز کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو جسم ہے وہ خاک میں مل جاتا ہے اور جو روح ہے جس سے لی گئی ہے یعنی خدا سے لی گئی ہے اس کے پاس واپس لوٹ جاتی ہے تو وہاں پر بھی ہمیں روح اور جسم ان دونوں کا الگ الگ کومنیشن نظر آتا ہے لیکن یہ ایک ہی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک ہی ہے لیکن جب خاک خاک سے جا ملتی ہے تو خاک سے مراد ہے کہ جسم انسان کا ختم ہو جاتا ہے اور جو روح ہوتی ہے وہ کہیں اور عالم میں جاتی ہے اب ندیم صاحب یہاں جتنے بھی اقائد رکھتے ہیں کہ یسو مسیح نے کوئی منادی نہیں کی اور روح اور جسم ایک ہی ہے یہ الگ الگ نہیں ہے جب جسم ختم ہوتا ہے تو روح بھی ساتھ ختم ہو جاتی ہے ایسے جتنے بھی اقائد رکھنے والے لوگ ہیں یہ اٹھارہ آیت اگر دوبارہ پڑھیں تو آپ سب نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو خدا کے پاس لے کے جایا جا رہا ہے یہ کون ہے یہ روح ہے یا جسم ہے اٹھارہ آیت کو اگر ہم دوبارہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس لیے مسیح نے بھی یعنی راست بازنے ناراستوں کے لیے گناہ کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو غور کرنے والی بات ہے تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے اب جب جسم ختم ہو گیا روح ختم ہو گئی تو پھر خدا کے پاس پہنچانے کے لیے کیا بچے گا اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا جتنے بھی اقائد رکھنے والے لوگ ہیں کہ نہ تو آپ کو روح کا پتہ ہے نہ جسم کا پتہ ہے نہ موت کا پتہ ہے نہ عالم ارمہ کا پتہ ہے نہ ہی آپ کو عالم بالا کا پتہ ہے نہ ہی آپ کو فردوس کا پتہ ہے نہ ہی باپ ابراہم کی گوت کا پتہ ہے نہ ہی آپ کو عذاب کی جگہ پتہ ہے آپ جسٹ کراس رائیاں کر سکتے ہیں کہ بس جو آپ کے دماغ نے انڈرسٹینڈ کیا ہے آپ بس اس کو پریچ کرنا سٹارٹ کر دیا آپ نے اور میں یہ آڈیو کر رہا ہوں دھنکے کی چوٹ پر کہ آپ غلط ہیں آپ توٹلی رونگ ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ رونگ ہے اس لئے خدا کے کلام کو ذرا سوچیں سمجھیں اور پھر آپ پریچ کریں پھر آپ کو برکت ملے گی اور یہ ندیم صاحب نے حوالے دیئے تھے زبور تیس کا اور زبور ایک سو پندرہ کے جس میں ہمیں ایک جیسی ہی بات نظر آتی ہے کہ مردے یا خاک جو ہے وہ قبر میں ستائش نہیں کر سکتی یہ بات بالکل ٹھیک ہے قبر میں ستائش نہیں ہو سکتی شکر گزاری نہیں ہو سکتی پرستش نہیں ہو سکتی کیونکہ وائز بارہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو خاک ہے وہ خاک سے جا ملتی ہے اور روح جس سے وہ لی گئی ہے خدا سے لی گئی ہے یعنی خدا کے پاس واپس لوٹ جاتی ہے اب ہوا یوں تھا کہ جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا اور گناہ کے سبب سے جو ہے موت آئی اور لانت آئی اور انسان جو ہے وہ خدا سے جدہ ہوا تو یہ روح جو ہے یہ خدا کے پاس نہ لوٹی بلکہ یہ روح جو ہے وہ عالم اروہ میں اتری اور وہاں پر موت کی قیدی بنی اور اسی موت میں یسو مسیح اترے جب یسو مسیح نے سلیب پر اپنی جان دی اور وہ قبر میں گئے دفن ہوئے تو اسی وقت وہ ان قیدی روحوں میں گئے ہیں اور ان میں جا کے یسو مسیح نے منادی کی ہے بقاعدہ انہیں ٹیج کیا بتایا یہ صرف نو کے زمانہ کے لوگ نہیں لکھا نو کے زمانہ کے لوگوں کے لئے بھی ہے لیکن یہ تمام جتنے بھی اس وقت اس موت کی قید میں تھے کیونکہ خدا کے پاس کوئی روح نہیں جا رہی تھی لہٰذا وہ سب کے سب اب یاکوب عیوب اور ان سب کے لئے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ جتنے بھی مرے جتنے بھی مرے وہ اپنوں میں جا ملے اپنوں میں جا ملے تو ان سب کے لئے ایک ہی بات لکھئے اور دعوت نبی نے بھی کہا کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی ولا سے نہ ڈروں گا تو یہ موت کی وادی کیا ہے اور آپ نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اندھیرہ ہے تو بائیول میں لکھا ہوا ہے کہ جو اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے ایک بڑی روشنی دیکھی تو وہ کونسی پلیس تھی جو انہوں نے بڑی روشنی دیکھی یہ گڑریوں کے لئے بات نہیں لکھی ہوئی یا مجوسیوں کے لئے یہ نہیں لکھی ہوئی کہ انہوں نے بڑی روشنی دیکھی یہ جو موت کے قیدی روحے تھی ان کے لئے لکھا ہوا ہے جب یسو مسیح وہاں موت میں اترے ہیں تو یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ انہوں نے ایک بڑی روشنی دیکھی جی ہاں پھر بھائی صاحب نے ایک اور حوالہ دیا جو ندین پاسٹو ندین صاحب ہیں انہوں نے ایک اور حوالہ دیا رومیو کا خط چھے باپس کی دس آیت کا حوالہ انہوں نے دیا لیکن اگر وہ اس سے اوپر پڑے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یسو مسیح کے لئے اور اب یسو مسیح کے لئے لکھا ہوئے کہ وہ مرنے کا نہیں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ اب موت ہے کیا سب سے پہلی بات کہ موت کو انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ موت کیا چیز ہے موت ہے کیا اب یہ پچھلے دنوں میں بھی ہماری گروپ میں بات چل رہی تھی کہ موت جو ہے وہ جسم پر آتی ہے یا کہ روح پر آتی ہے جو موت ہے وہ روح پر آتی ہے نہ کہ جسم پر آتی ہے اب اس بات کو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جو خاک ہے وہ خاک میں لوٹ جائے گی اور اس بات کا حوالہ ہمیں پدائش میں بھی مل جاتا ہے اس بات کا حوالہ میں وائز میں بھی مل جاتا ہے کہ جب بھی خاک جسم کے مرنے کی بات ہوئی ہے اس سے یہی کہا گیا کہ وہ خاک میں لوٹ جاتی ہے یا لوٹ جائے گی لیکن جو روح ہے اصل معاملہ تو روح کا ہے کہ روح کہاں جائے گی اب جب روح خدا باپ کے پاس نہیں جا رہی کیونکہ خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو انسان خدا کے پاس نہیں جا پا رہا تھا تو اس کے لئے خدا کا قانون تھا کہ کوئی ایک بے عیب قربانی دی جائے کیونکہ بچڑوں اور بھروں کی قربانی نا کافی تھی وہ روز کے خطاؤں کے لئے تو ایک سلسلہ بنایا گیا جو کہ اکس تھا ایک ریل قربانی کا جو کہ گزرانی جانی تھی تو یسو مسیح کے سبب سے مطلب موت سے رہائی ملی ہمیں انسان کو اب یسو مسیح کے لئے لکھا ہوا ہے کہ یسو مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے یاد رکھے دو باتیں ہیں موت اور قبر جسم کے اعتبار سے اس نے قبر پر فتح پائی ہے جو کہ لینڈ میں دفنایا گیا اور روح کے اعتبار سے اس نے موت پر فتح پائی ہے جو کہ ایک ڈیمینشن ہے اور یہ ڈیمینشن ہمیں بائبل میں بھی مل جاتی ہے یہ ڈیمینشن ہمیں بک آف انوک میں بھی مل جاتی ہے کہ خدا اند خدا نے مختلف طرح کی ڈیمینشن بنائی ہیں جسے ہم اتھا گڑا جیسے بائبل میں لکھا کہ ابلیس کو اس میں ڈالا جائے گا تاریخی غارے ہیں جیسے تاریخی غاروں میں وہ بدکار فرستے جنہوں نے بدی کو بہت زیادہ پرموٹ کیا تھا یارت کے زمانہ میں اور اس کے علاوہ ہمیں عالم موت کے سایہ کی وادی میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا اور اس کے علاوہ بیش مار اور ایسی آیتیں ہیں جو موت کے حوالے سے ہمیں پتا چلتی ہے اور اس کے علاوہ عذاب کی جگہ ہمیں نظر آتی ہے اس کے علاوہ باپ ابراہم کی گود جو فردوس ہے وہ ہمیں ہوتی ہے جب ہم ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں جب ہم ٹرانسلیشن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تب کنفیوزن ہوتی ہے جب ہم ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم ہیون کو سکائے کہہ دیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی مسٹیکس ہیں جو کہ ہم کر جاتے ہیں کہ یہ دونوں پلیسز الگ الگ ابھی جو ہیون ہے یہ عالم بالا کے لئے ورڈ ہیون ہوا ہے عالم بالا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیون ہے اور جو پیراڈائز ہے یہ فردوس ہے اور یہ الگ الگ پلیس ہے کیونکہ عالم بالا پر یسو مسی نے بھی کہا ابھی تک کوئی نہیں چڑھا سوائے میرے اور اس کے جب یسو مسی نے جو وعدہ کیا اپنے ڈاکو کا بھی ریفرنس دیا ہے یہ ندیم صاحب نے ڈاکو کا بھی ریفرنس دیا کہ ڈاکو اور اس آیت کو بھی انہوں نے اپنی ٹرانسلیشن میں بنا کے پیش کر دیا ہے کہ ڈاکو سے بھی یسو مسی نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا لیکن انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کو فرق کر دیا اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے جبکہ اگر ہم اوریجنل مطن کا سہارا لیں تو اس میں بھی یہی ٹرانسلیشن بنتی ہے کہ کی ایکچول ٹرانسلیشن ہے سو ڈاکو سے جب یسو نے وعدہ کیا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو اس کا ملب ہے کہ فردوس ایک الگ پلیس ہے عالم بالا پر کوئی نہیں چڑھا لیکن فردوس میں ہمیں لازر اور رمیر آدمی کی سٹوری بھی نظر آتی ہے دونوں جو ہیں یہ پلیس الگ الگ ہیں عذاب کی جگہ ہمیں سامنے باپ ابراہم کی گوت کے سامنے نظر آ رہی ہے اور عالم بالا جو ہے وہ الگ ہے اور یہ ٹارٹرس جو پلیس ہے یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں اب عالم اروا اور پتال ایک ہی پلیس کو کہا گیا میں بھی اترا یعنی گلوب کے نیچے کی ایریا میں بھی اترا پالوس رسول نے بھی کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو آج سے چودہ سال پہلے جو ہے وہ تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا اور فرطوس تک اٹھا لیا گیا حالق یہاں پہ بلکل ترانسلیشن کی مسٹیک ہے بائبل کی مسٹیک نہیں ہے بائبل کی مسٹیک تو خدا مجھے معاف کرے میں یہ الفاظ بتانے کی حد تک کہہ رہا ہوں لیکن میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ بائبل میں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے اب معاملہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ترانسلیشن ہے اگر انگلیش کو بھی دیکھ لیں تو انگلیش میں بھی بہت ساری مسٹیک ہیں اب وہ تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا ہے اور روح میں وہ اٹھایا گیا حالانکہ وہ لکھا ہو ہے کہ میں مجھے نہیں پتا کہ میں روح میں اٹھایا گیا ہوں یا جس میں اٹھایا گیا ہوں لیکن اگر یسو کا ہم یہ دعویٰ دیکھیں کہ عالم بالا تک آس تک کوئی نہیں چڑھا تو اس کا ملح ہے کہ وہ روح میں اٹھایا گیا ہوگا اور اس کو دکھایا گیا ہوگا روح میں ساری چیزیں دکھائی ہوں گی اب جب یہ اٹھایا گیا ہے تیسرے آسمان تک اور وہاں سے بھی اس کو کہا گیا ہے کہ اوپر آجا اور فرشتہ نے اس کو اوپر کی ساری چیزیں دکھائی ہیں اس کا ملح ہے یہ کہ عالم بالا تک اٹھایا گیا ہے نہ کہ یہ پیراڈائز میں اٹھایا گیا ہے پیراڈائز جو ہے یہ الگ پلیس ہے اور یہ کہاں پر ہے میں پہلے بھی دیان کر چکا ہوں کہ یہ پلیس پتال میں ہے پتال یا عالم اروا اگر پتال کہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر عالم اروا کہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے جو کہ عالم اروا سے مراد ہے کہ روحوں کا عالم روحوں کی جگہ جہاں پہ روحیں جا کے سٹے کرتی ہیں اور پتال بھی اسی کو کہا گیا ہے سو اب جب یسو مسیح کے لیے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ نیچے کے ایریا میں بھی اترا زمین کے نیچے کے ایریا میں بھی اترا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے عالم میں گئے ہیں یسو مسیح دوسرے عالم میں اترے ہیں جو کہ زمین کے نیچے سے مراد ہے کہ زمین کے اندر کا ایریا نہیں ہے یہ زمین کے اندر کا ایریا جو ہے وہ یسو مسیح کی لاش یا قبر کو کہہ سکتے ہیں ہم لیکن یسو مسیح کی جو روح ہے وہ ایک الگ سے عالم میں اتری ہے جس کو عالم اروہ کہا گیا ہے روحوں کا جہان کہا گیا ہے یسو مسیح کی روح وہاں پر اتری ہے اور وہاں پہ اس ایریا میں گئی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ اندھیرہ تھا وہ موت کی پلیس تھی اور جتنے بھی انسان مرتے تھے وہ موت میں جاتے تھے اب وہاں پہ جب زندہ ہونے کی بات ہم کرتے ہیں کہ یسو مسیح نے مردوں کو چلایا مردے زندہ کیے وہاں پر تو اس کا ملب ہے کہ وہ موت سے روحوں کو خدا خدا نے نکالا اور دوسری جگہ جہاں پہ ڈاکو سے بھی یسو نے وعدہ کیا تھا وہاں پہ منتقل کیا وہاں پہ شفٹ کیا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو یہ اسی دن ہوا اس لئے یسو مسیح کا جو دعویٰ تھا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یہ فلفل ہے اب یسو مسیح کا جو مریم مقدلینی کو کہنا تھا کہ مجھے چھونا مت کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یسو مسیح جو ہیں وہ عالم ارواں میں ہی رہے ہیں ابھی عالم بالا پر وہ نہیں گئے عالم ارواں میں رہ کر انہوں نے سارے معاملات جو کلیر کی ہے منادی کی ہے بقاعدہ بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے یسو مسیح کو توایف دیا یعنی اپنے دل کے نظران نے دیا یسو مسیح کو قبول کیا انہوں نے اور یہ ان کے لئے اپورچونٹی تھی کیونکہ وہ یسو مسیح پہنچنا ضرور تھا اور انہوں نے جب یسو مسیح کو قبول کیا تو وہاں سے یسو مسیح نے جو مقدس روحے ہیں ان کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے شفٹنگ ہوئی ہے بقاعدہ وہاں سے موف کر کے خدا ان خدا نے شفٹے پیرا ڈائز میں پہنچائی جہاں پہ ڈاکو نامباب کے پاس نہیں گیا ہوں تو یہ بلکل ٹھیک ہے اس وقت تک یسو مسیح نہیں تھے بلکہ اس وقت تک یسو مسیح زمین کے نیچے کے ایریا میں یعنی ایک دائمینشن میں تھے جو عالم ارواں کلاتی ہے جو موت کلاتی ہے اور جو پیرا ڈائز کلاتی ہے یا آزاب کی جگہ والی سائیڈ یہ سارے عالم ارواں پتال میں زمین کے نیچے کا ایریا ہی ہے اچھا یہ بڑی سٹرونگ آیت ہے بائبل کی جس سے ہمیں پروف ملتا ہے کہ یسو مسیح کسی اور عالم میں گئے تھے اور وہ عالم جو تھا وہ قیدیوں کا عالم تھا اور یسو مسیح انہیں ازاد کروانے کے لئے وہاں گئے تھے اور وہ انہی تین دنوں کے اندر اندر یہ کام خدا یسو مسیح نے سرانجام دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ خدا یسو مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے سو آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ افسیوں چار باب اس کی ہم آٹھ آیت سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ آسکے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ قیدی جو ہے یہ کون سے قیدی ہیں یہ وہی قیدی ہے جہاں پہ یسی مسیح اترے موت میں اور یہ موت کے قیدی تھے اس لئے میں کہتا ہوں کہ موت جو ہے وہ روح پر آتی ہے کیونکہ روح ہے جو روح ہے وہ موت میں جاتی ہے اور موت کا ہرگز یہ مطلب کی جدائی اور یہ قید خانہ ہے ایک موت جہاں پہ انسان کی روح آتی تھی اب ہمیں یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ وہ قیدی روحوں کو بھی ساتھ لے گیا کہاں لے گیا عالم بالا پر لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیئے جو آدمی تھے جو ان کی اب یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اور میرے جیسے جیتی جان لوگ تھے یا اپنے شاگرد تھے ان کو لے گیا آسمان پر انہیں انعام دیا ایسا نہیں ہوا بلکہ جو عالم ارواہ میں جو موت میں جو مقدس روحیں تھی ان کی بابت بات ہو رہی ہے کہ خدا ان قیدیوں کو ساتھ اور پھر نو آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا اور دس آیت بھی پڑھ لیتے ہیں اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے آمین اب یہاں پہ آپ مجھے بتائیں یا کوئی بھی ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ بتائے کہ روحوں کا جو ہے وہ امتیاز نہیں ہوتا روحوں کو جو ہے وہ انعام نہیں دیے گئے یا روح جو ہے وہ مر جاتی ہے روح ختم ہو جاتی ہے جسم کے ساتھ ہی وہ فنا ہو جاتی ہے سو ان باتوں سے پروف ہوتا ہے اور ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کی روح ہے جب وہ مرتی ہے تو وہ ایک پلیس میں جاتی ہے یا تو پانشمنٹ میں یا سزا کے لیے جاتی ہے یا جزا کے لیے جاتی ہے انعام آد کے لیے جاتی لوگ مرتے تھے ان کی روح جو ہوتی تھی وہ موت میں اتر جاتی تھی عالم اروہ کی قیدی بن جاتی تھی اور جب یسو مسئی نے سولی پر اپنی جان دی ہے تو اس کے بعد اب جتنی بھی روحے ہیں وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہا جاتی ہیں یا اچھی روحے ہیں وہ باپ ابراہم کی گود یا پیراڈائز میں جاتی ہیں اور جو بری روحے ہیں جو شیطان کی طرف سے جنہوں نے شیطان میں زندگی گزاری ہے شیطان کی بات مانی ہے وہ عذاب کی جگہ پہ جاتی ہے اب اس بات کا پتہ ہمیں اس طرح بھی چلتا ہے کہ امیر آدمی اور لازر کی سٹوری سے یہ بات پتہ چلتی ہے اب یاد رکھئے بہت سارے لوگ اور یہ ندیم صاحب نے بھی کہا کہ یہ تمثیلی بات ہے اس پہ اتنا غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اتنا ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو تمثیلی بات ہے اب میں آپ نام لے کر کوئی بات بتائی ہے یا کہی ہے وہ تمثیل نہیں ہے وہ ریالٹی ہیپنڈ ہے وہ گھٹنا یا تو ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے لیکن یسو مسیح نے جب کسی کا نام نہ لے کر کوئی بات بتائی ہے تو اسے تمثیل کہا گیا ہے اور بہت ساری جس طرح بونے والا بیج بونے نکلا ایک سہوکار کے دو بیٹے مسرب بیٹا اس طرح سے مطلب جس پرسنیلٹی کا یا جس کریکٹر کا نام نہ لیا گیا ہو اگر وہ بات کہی جا رہی ہے اس کے مطلق تو اٹس مین کے یہ تمثیل کہی جا رہی ہے لیکن ریالیٹی ہیپنڈ ہے اچھا جی جب تک ہم عالم بالا اور فردوس کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ دو پلیسز الگ الگ ہیں اور ان کی ڈائمینشنز بھی الگ الگ ہیں تب تک ہم کنفیوز ہی رہیں گے اب ان کو سمجھ نا اتنا ضروری ہے حد سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ یسو مسیح نے دعویٰ کیا کہ ڈاکو سے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اب یہ دعویٰ ٹرو تھا یسو مسیح نے یہ کر کے دکھایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اور مریم مقدلینی سے کہا کہ مجھے چھونا مت کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا اب یہ دو باتیں ہیں دو باتوں میں لوگ کنفیوز اس لیے ہو جاتے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فردوس جو ہے وہ بھی عالم بالا ہے اس لیے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا چلو کہ فردوس جو ہے وہ الگ پلیس ہے اور عالم بالا جو ہے جہاں پہ خدا کا تخت ہے یہ الگ پلیس ہے اب عالم بالا میں انسان کی رسائی کب ہوگی جب دلہ یسو مسیح نے جو وعدہ کیا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور میں واپس ہوں گا اور میں تمہیں بھی لے جاؤں گا جہاں میں رہوں گا وہ تم بھی رہو گے اور یہ عالم بالا کی بات ہو رہی ہے کہ سمسی نے یہ جو وعدہ کیا ہے یہ عالم بالا پر رہے کیونکہ وہاں پر باپ ہے وہاں پر تخت ہے اور وہیں پہ خداوند یہ سمسی رہیں گے اور وہیں پہ دلہن یعنی ہم جو دلہن کے حصہ میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں گے وہ سب کے سب عالم بالا پر خداوند خدا کے ساتھ کے سمسی کے ساتھ رہیں گے لیکن اب جو فردوس کا پلیس ہے یہ عالم ارواں کے اندر ہے پتال میں ہے اور یہ جب ہم امیر آدمی اور لازر کی سٹوری پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ عرواں میں کھلتی ہے تو یہ پلیس عالم ارواں میں ہے اور بائبل مقدس مکاشوہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عالم ارواں موت اور یہ سب کی سب چیزیں اینڈ دی اینڈ کہاں ڈال دی جائیں گی آگ اور گندق کی جھیل میں جب انسان ہم جو ہوں جو خدا یسو مسی کے چاہنے ماننے والے ہوں گے ایمان کے سبب سے یا ہمیشہ کی زندگی میں وہ عالم بالا پر ہوں جب یہ ساری چیزیں آگ میں ڈال دی جائیں گی سو اس لئے بسی ہو کنفیوز نہیں ہو نا یسو مسی نے جو بھی وعدے کی جو بھی دعوے کر دکھائی ہے جو تورہ میں لکھی تھی جو یسو مسی نے خود کہی کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور ہرگز یہ مت سوچئے گا کہ یسو مسی تین دن قبر میں لیٹے رہے ہیں اور قبر میں لیٹنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے ہیں سو یہ موت اور قبر پر فتح یہ بالکل بھی غلط خیال ہے رونگ ہے اور اس چیز کو آپ بالکل دنائے کریں یسو مسی بقاعدہ اترے ہیں موت میں اور موت میں جن لوگوں نے اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے ایک بڑی روشنی کو دیکھا یہ بات فلفل ہوئی ہے اور وہاں پر یسو مسی نے قیدی روحوں کو چھڑایا وہاں پر منادی بھی ہوئی ہے وہاں پر خدا یسو مسی کو حدیعے بھی ملے ہیں جو ان کے دل کے حدیعے تھے یہ ساری باتیں ہمیں بائبل سے پروف ہیں اور یہ ساری باتیں حقیقت ہیں ان میں کوئی بھی تمثیل آپ کے سامنے ہیں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں کنفیوز بلکل نہیں ہونا خدا ان میں آپ سب جیتے رہیں آمین اچھا ایک بات کا میں چرچہ یہاں پر ضرور کرنا چاہوں گا جو کہ پاک روح کی رینمائی سے یہ بات ملی ہے میں ایک دفعہ پہلے بھی بیان کیا تھا وہ مسیح کی بابت لکھا ہوا ہے پیش کو طور پر لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ میرے جسم کو زمین میں رہنے دے گا اور نہ میری روح کو پتال میں سڑنے دے گا یہ بات بھی فلفل ہوتی ہے اور میرا ایمان ہے کہ یسو مسیح اسی وقت جب پتھر رڑکا دیا گیا اس کا قبر کا مبند کر دیا گیا تو یسو اسی وقت جی اٹھے تھے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے قبر تیسرے دن کھولی گئی اور تیسرے دن لوگوں کو دکھایا گیا کہ یسو مسیح جی اٹھا ہے